بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نومی بھئی ایک اور مبشاڈ مووی آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہوئے اور نہای تھی سبکم موز قسم کے سٹوری جو کہ ہم لے کے آئے ہیں جناب آج کل کے دور میں جو چل رہا ہے وہ ہے جناب پب جی جو کھیلتے ہیں بہن بھائی ہوں میاں بیوی ہوں یہ سب میں یک سا مقبول ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے کافی پرابلم بھی جو ہیں وہ معاشرے میں کریئٹ ہو رہے ہیں یہاں تک کہ کسی بندے نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے بچے کو منع کیا تو اس کا شدید رد عمل تھا کہ بچے کو منع کیوں کیا ہے کہ آپ اب جی کیوں کھیل رہے ہیں تو اسی طریقے سے کافی لکسانات بھی معاشرے میں ہوئے اور اگر کسی کو صرف اس حد تک شوق ہو گئے آپ نے صرف گیم سمجھ کے اس کو کھیلنا پھر مسئلہ نہیں ہے اور جب بھی لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو پھر یہ ٹینشنیں زیادہ سے زیادہ کریئٹ ہوتی چلی جاتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بولیویٹ کرنے کے لیے یہ نہایت ہی ارسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو منع کریں لیکن اتنا سختی سے منع نہ کریں کہ وہ کوئی اور رستہ اختیار کریں تو لہٰذا ان کا ایک ٹائم ٹیبل اگر سیٹ کر دیا جائے کہ آپ نے اتنا ٹائم جو ہے یہ پڑھائی کے لیے وقف کرنا ہے اور اتنے وقت کے بعد آپ کا ایک پیریل جو ہے وہ چاریس منع کا ہم نے ایڈ کر دیا آپ کی ٹائم ٹیبل میں اور اس میں آپ گیم کھیل سکتے ہو تو اسی طریقے سے ساتھ ساتھ جب چیزیں چکتی رہتی ہیں تو پھر کوئی ٹینشن والی بات ہوتی نہیں ہے تو یہ جناب روشی ہے اور اس کا بھائی یہ دونوں جناب پبجی کھیلتے ہوئے اور انہوں نے جب آخری تاسک اپنا جب انہوں نے اچھی کر لیا تو وہ خوشی کے مارے جامے پھولے نہیں سما رہے اور یہ خوشی کی انتہا ہے ان کی اور دونوں بہن بھائی بڑے پھول جوش کے ہم نے گیم جو ہے یہ جیت لی ہے جناب اتنی دیر میں بوہ جو ہے وہ گھر میں آ گئی تو ان کو یہ بھی مسئلہ آ گیا کہ اب جو بوہ ہے وہ روک ٹوک بھی ہمارے اوپر لگائے گی کیونکہ ہمارے والد فی الحال گھر میں نہیں ہیں تو یہ جناب جیسے ہی بوہ جی نے کھانا بنایا تو روشی جو ہے وہ پلیٹ لے کے سائد پہ بیٹھنا چاہ رہی ہے کہ میں کھانا کھال ہوں لیکن بوہ جی کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بھائی کو دیا ہو وہ کھالے گا تو پھر آپ بعد میں کھا لینا لیکن یہ بات روشی کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی اور اس نے کہا بوہ جی سے کہ بھائی کھانا کھا چکا بھائی اب میں کھال ہوں لیکن بوہ جی کا کہنا یہ تھا کہ آپ پہلے روٹی بنانا سکھو جو کہ ایک گھرے لوگ بچوں کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہوتا ہے آپ کام کرو یا نہ کرو لیکن آپ کو آنا چاہیے کہ کسی وقت کوئی مصیبت بن جاتی ہے کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو آپ کو کھانا بنانا آتا ہوگا تو آپ ایزی لی گھر میں بنا لیں گے اگر آپ نہیں بناتے نہ بنائیں لیکن یہ ہے کہ سیٹھنا اس کو نہایت ہی ضروری ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے سپیشلی بچوں کے لیے تو نہایت ہی یہ مست ہے جناب جیسے ہی روشی کو کھانا بنانے کی ترقیب دے رہی ہے جناب دعا جی تو اس کا بھائی بھی آ گیا اور اس نے یہ بات کہہ دی کہ دیکھو یہ یک سا مقبول ہے آج کل کہ میاں اور بیوی جو ہوتے ہیں یہ دونوں ایک گھاری کے پیئی ہوتے ہیں اور دونوں کو کام آنا چاہیے اگر روشی کام سیکھ رہی ہے روٹی بنانے کی تو میں بھی ضرور سیکھوں گا کیونکہ میرے جو پاپا ہیں اور ماما وہ دونوں مل کے کام کیا کرتے تھے تو جب آپ مل کے گھر میں کام کرو گے تو ایزیلی محول جو ہے وہ رہے گا جناب تو یہ دونوں بلکل خوشی خوشی اب کھانا بنانا بھی سیکھیں گے اور اس کے بعد اکٹھے اپنا کام بھی کریں گے جناب تو یہ ہے جناب روشی روشی جب سکول سے واپس آ رہی تھی تو کسی لڑکے نے اس کے اوپر کوئی فکر آکاس دیا جیسے ہی اس نے جناب گھر میں آگے بتایا تو اس کا بھائی ٹینشن میں آ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو اس میں تمہارا قصور نہیں ہے قصور اس کا ہے کہ آپ لڑکیوں کو تو گھر میں بتاتے ہو کہ سیدھا آنا ہے اور سیدھا گھر سے جانا ہے لیکن یہی بات آپ لڑکوں کو نہیں بتاتے یہ سب سے بڑی مستیک ہے آج کل معاشرے کی اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بیٹیوں کو جس طریقے سے گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ بیٹا جی آپ نے گھر سے سیدھا جانا ہے اور سیدھا آنا ہے اسی طریقے سے جب بچے بھی گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو بھی یہ بات بتانی چاہیے کہ آپ نے بھی جناب سیدھا گھر سے جانا ہے اور سیدھا ہی گھر آنا ہے تو جیسے ہی بوبا جی نے دیکھا تو اس نے کہا اس طرح کا ڈریس پہنکے جب تم سکور چاہو گی تو پھر مسئلہ تو آئے گا لیکن روشی کا بھائی یہ بتا رہا ہے کہ بات لباس میں نہیں ہے بات ان کی نیچر میں یہ موجود ہے ان کی سوچ غلط ہے اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں ہر بندے کو اپنا کردار پوزیٹیولی نبھانا ہوگا تب ہی جا کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ مثال نہیں بن سکتا ہے تو اب روشی اور اس کا بھائی انہوں نے پلان بنا لیا کہ چلے میں آپ کو ایک ڈریس لے کے دیتا ہوں اور یہ ڈریس جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ چھوٹے موٹے جو خرچے ہیں یہ ہم آن لائن کما سکتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے جناب اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں ڈریس لینا اور چھوٹی موٹی فیسیں گھرے لوگ خرچا اور یہ جو جیب خرچ بغیرہ جو نارمل جو ٹین پاکٹ منی ہوتی ہے یہ آپ ایزی لی نکال سکتے ہو یہ روشی کو بتایا اس کے بھائی نے اب جناب یہ بڑے خوش ہو گئے اور اس نے یہ بتایا کہ آپ اپنے پارٹ ٹائم میں اس کے اوپر تھوڑا بہت کام کر سکتے ہیں ہمارا لے کے یوز کریں تو آپ کو اتنے جو ہیں وہ بہت سکتے ہیں اور اس نے یہ بتایا کہ آپ اپنے پارٹ ٹائم میں اس کے اوپر تھو� بونس بھی ملیں گے تو یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ اس سٹوری میں جو کچھ ہوا تو وہ بہن بھائی آپس میں بات چٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو برپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہوئے اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو انکرج کرنا چاہیے کبھی نہ کرو تو یہ روشی کو جیسے ہی اس کے بھائی نے جناب انکرج کیا تو وہ بھی خوش ہو گئی اور یہ دونوں اب ہنسی خوشی رہیں گے بوہ جی کا کہنا یہ تھا کہ میرا تو یہ مطلب تھا کہ میں جس طریقے سے ہمیں ہمارے پیرنس دادا نے یہ بتایا تھا دادی دادا ہمیں بتایا کرتے تھے ماما اور بابا یہ بتاتے تھے تو ہم آج وہی آپ کو کنوے کر رہے ہیں لیکن روشی کے بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج زمانہ جناب چینج ہو گیا ہے اور جس طریقے سے لڑکی کو اگر گھر کا کام سیکھنا چاہیے تو ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ دونوں ہی مل کے کام کریں گے تب یہ معاشرہ جو ہے یہ مثالی بن پائے گا تو جناب آپ کو یہ سب کا موز شاٹ مووی ہماری کیسی لگی اس کے اوپر کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا فیل بیک کر رہے گا ہمیں انتظار آپ نے بہت سرا خیار رکھے جناب نمی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ بائے بائے